اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا اس سے قبل کہ میں نے آپ سے میراج کے بارے میں بات کی میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ تیئے مکانی کیا ہے اور تیئے زمانی کیا ہے اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بریف کیا پچھلے درس میں کہ تیئے مکانی اور تیئے زمانی یہ دونوں میراج میں موجود ہیں خلاصتا بتا دیتا ہوں کہ تیئے مکانی کیا ہے اور تیئے زمانی کیا ہے یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا اور وقت کا بہت ہی کم گزرنا یہ تیئے مکانی ہے کہ مکان کی منتقلی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا یہ کوئی بڑی بات نہ رہے اور تیئے زمانی کے بہت سارے وقت کا تھوڑی دیر میں گزر جانا اور اس پر میں نے آپ کے سامنے چند اگزیمپلز پچھلے درس میں شیئر کی آج ہماری کانسنپریشن واقعہ میراج میں واقعہ میراج میں بیسکلی دو ایلیمنٹس ہیں ایک اسرہ ہے اور ایک میراج ہے جو زمینی سفر ہے مکہ سے لے کر بیت المقدس تک وہ اسرہ کہلاتا ہے اور بیت المقدس سے لے کر آسمانی سفر جتنا ہے وہ میراج ہے اسرہ اور میراج دونوں میں پورٹلز کا بڑا عمل دخل ہے اسی زمین میں آج میں نے آپ کے ساتھ اسی تفصیل سے متعلق بات کر دی دیکھیں ایک روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں موجود تھے ایک روایت کے مطابق وہ امہانی کا گھر تھا اور وہاں پر چھت پھٹی اور فرشتے آئے اور فرشتوں نے آپ کو آ کر مخاطب کیا یا آپ کے بارے میں استفسار کیا وہ ایک تفصیل ایک روایت میں آتی ہے ایک اور روایت میں یہ ہے کہ آپ حتیم میں تھے جو کہ زیادہ قوی روایات ہیں لیکن جہاں پر چھت کے پھٹنے کا ذکر ہے وہاں پر لٹرلی چھت نہیں پھٹی تھی اگر لٹرلی چھت پھٹی ہوتی تو ڈسٹرکشن ہو جاتی چھت گر جاتی تو چھت کا پھٹنا اور ملائکہ کا آنا یہ اس دنیا کا کوئی معاملہ نہیں معلوم ہوتا کچھ اسی طرح معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی اوپننگ تھی جس کے ذریعے وہ ظاہر ہوئے اور چھت سے کیوں ظاہر ہوئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض علماء نے اس زبن میں یہ تفصیلات لکھی ہیں کہ چھت سے ظاہر ہونے سے یہ امپورٹنس آتی ہے کہ زمین پر کہیں اور قدم نہیں رکھنا کہ دروازے سے آئیں یہ تمام چیزوں کے لئے آپ کو زمین پر قدم رکھنا اور مختلف جگہوں سے گزرنا اور احتمام کرنا پڑتا جہاں پر میرا حبیب ہے وہیں تم اترو یہ احتمام تھا یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کوئی پورٹل ہو ورنہ تو اگر بازابتہ کسی چیز کا پھٹنا مراد ہو تو پھر ڈسٹرکشن کاؤز ہو جاتی اور ایسی ڈسٹرکشن جو ہے کسی روایت میں نہیں آتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو اور براق بھی ایک بڑا عجیب جانوار یہ برق سے نکلا ہے یعنی لائٹننگ لائٹننگ کا جو آپ سمجھ لیں بہت ساری لائٹننگز اگر کہیں جمع ہو جائیں تو اس کو براق کہہ سکتے ہیں کیونکہ لائٹننگ کو عربی زبان میں برق کہتے ہیں یہ پلورل ہے لائٹننگ کا یعنی اس کی رفتار اتنی تیز ہے اتنی تیز ہے کہ جہاں پر نگاہ پڑتی ہے وہاں اس کا اگلا قدم پڑتا ہے اور بعض علماء کرام نے اس زمین میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج کے لئے جو تشریف لے گئے تو براق کی سواری کا کمال یہ تھا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہیں اس کا اگلا قدم پڑتا تھا تو اگلی نگاہ کہاں پڑتی ہے آپ زمین پر کھڑے ہو تو آسمان پر تو اس کا اگلا قدم آسمان پر پڑتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اور وہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر بھی ایک قدم میں پہنچ جاتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بارک یہ تمام تفصیلات اسی زمن میں آ رہی ہیں جس جو آج کا ٹاپک ہے اچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلے تو واق راستے میں کچھ ایسے مشاہدات ہوئے کچھ ایسے منکشفات ہوئے جنہیں آپ کشف بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی کے لیول کا کشف عام آدمی کے لیول کا نہیں امیاء کے لیول کا اور چیزوں کا پرسونفائی ہونا اس بارے میں بات کروں گا وہ آپ اس ظاہری دنیا میں پوسیبل نہیں جس ظاہری دنیا میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں اس کے ظاہر میں اسی ڈائمنشن میں یہ چیز پوسیبل نہیں ہے مثال کے طور پر روایات میں آتا ہے میں ان کی تفصیلات میں نہیں جاتا کیونکہ پھر میراج کے دروس میں الڑی کور کر چکا ہوں میں اسی ٹاپک کے پر کونسنٹریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بڑی عورت ملی بڑی عورت وہ راستے کے کنارے پر بیٹھی تھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستے پر ایک بڑا شخص ملا بڑی عورت تو بیٹھی تھی پر بڑا شخص آپ کو اپنی طرف بلا رہا تھا لیکن آپ نے اس کی طرف کوئی دہان نہ دیا اسی طرح آگے بڑھتے ہیں تو دائیں طرف سے ایک آواز آتی ہے آپ نے کوئی جواب نہ دیا اسی طرح اور آگے بڑھتے ہیں تو بائیں طرف سے ایک آواز آتی ہے آپ نے کوئی جواب نہ دیا اسی طرح ایک بہت حسین و جمیل عورت بہت خوبصورت عورت جس کے سر پر اوڑنی بھی نہیں تھی اس نے آپ کو آواز دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف نظر کرم فرمائیے آپ نے اسے بھی جواب نہ دیا اسی طرح ایک جماعت پر سے آپ کا گزر ہوا انہوں نے آپ کو سلام کیا آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر آپ کو ان تمام چیزوں کے راز بتائے کہا کہ وہ جو بوڑی عورت آپ کو ملی تھی راستے کے کنارے وہ دنیا تھی اللہ اکبر کے کتنی زندگی گزار چکی ہے دنیا اور کتنی رہ گئی ہے ابھی یعنی دنیا بوڑی ہو گئی ہے اپنی عمر کے اعتبار سے بس جایا چاہتی ہے اسی طرح وہ جو شخص آپ کو ایک بوڑا ملا تھا اور اپنی طرف بلا رہا تھا وہ شیطان تھا اسی طرح اب آپ یہ دیکھیں نا یہ چیزیں عام مشاہدات میں نہیں ہیں یہ یہ دیکھیں گے اس دائمینشن کا کھیل ہی نہیں ہے یہ معاملہ ہی نہیں ہے یہ دائمینشن کا اس کے لئے آپ کو ایک بہت دیکھیں گے یا دیکھیں گے یہ دیکھیں گے یہ انسپلینی بل انسپلینی بل انسپلینی بل انسپلینی بل انسپلینی بل جو ہمارے سینسز ہیں جو ہمارا ظاہر ہے اس میں چیزیں انسپلینی نہیں کی جا سکتے ہیں اسی طرح وہ جو دائیں سے آواز آئی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا وہ یہود تھے کہ آپ کو اپنی طرف بلا رہے تھے آپ اگر ان کی طرف متوجہ ہو جاتے تو وہ عیسائی تھے اگر آپ ان کی طرف چلے جاتے تو آپ کی امت عیسائیت پہ گم ہو جاتی تو یہودیت اور عیسائیت کا پرسونفائے ہو کے آنا یعنی انسان اگر سوچے یہ اس دنیا کی چیزیں ہی نہیں ہیں اور اس خوبصورت عورت کا آنا جو آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی تھی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا وہ دنیا تھی کہ اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی امت دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتی اور آخرت کو بھولا دیتی یہ دیکھیں نا یہ چیزیں سمپلی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے آپ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جماعت کو سلام کیا اور انہوں نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا وہ جماعت انبیاء کی تھی ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جماعت تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے اچھا انبیاء کرام کی حیات بھی بڑی زبردست ہے اس کو بھی آپ صرف ان پورٹلز کی مدد سے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ قدرتی پورٹلز اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پورٹلز جن کی وجہ سے ان کا آمد اور رفت کرنا کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے کہ وہ عالم برزخ سے عالم مثال میں آ جاتے ہیں اور عالم مثال سے عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں پھر عالم برزخ سے وہ پھر ادھر آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور ادھر بیت المقدس میں آ جاتے ہیں یہ اسی صورت میں possible ہے کہ تیئے زمانی اور تیئے مکانی یک جا ہو جائیں اور اس کے لئے خاص انتظام ہو گزرگاہیں ہو جس کا میں نے آپ سے پہلے درس میں ذکر کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے معارج کا ذکر کیا کہ راستیں ہیں آسمانوں میں گزرگاہیں ہیں آسمانوں میں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن میں کہ اگر تم زمین سے نکل بھی جاؤ قوت سے اور فضاؤں میں پہنچ جاؤ اور ان کی بلندیوں کو تیہ بھی کر لو جہاں جاؤ گے وہاں ہماری بادشاہ ہی ہوگی تو اسی طرح میں آپ کو ایک اور درس دوں گا کہ قرآن کریم میٹیورز کومیٹس ایسٹروائٹس ان کے بارے میں کیا کہتا ہے اس کے اوپر قرآنی آیات موجود ہیں اس کے بارے میں ہم ایک اور درس میں بات کریں گے انشاءاللہ پھر اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک وادی سے خوشبو آئی اور آواز آئی آپ نے اس مقالمے کو سنا وہ جنت کی آواز تھی اس کی تفصیلات موجود ہیں میراج کی سیریز میں اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ کسی اور درس کی صورت میں بتا دوں گا پھر ایک وادی سے گزرے تو بو آئی اور پھر آواز آئی کلام کرنے کی وہ جہنم تھی حضرت عبراہ علیہ السلام نے ساری چیزیں آپ کے اوپر اوپن کی یہ جنت ہے یہ جہنم ہے یعنی یہ جنت کی آواز ہے جنت تو نہیں جنت کی آواز ہے یہ جہنم کی آواز ہے یہ جنت کی خوشبو ہے یہ جہنم کی بدبو ہے یہ possible ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس طرح without any extra doorways یہ وہ portals ہیں یہی ایک طریقہ اس کو سمجھنے کا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کھول دیتا ہے اپنے بندوں پر جہاں چاہتا ہے جب چاہتا ہے اور وہ وہ مشاہدات کرتے ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ اس ظاہری آنکھ سے within this dimension نہیں کر سکتے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں کو جہنم میں دیکھنا یہ ایک ہی طریقے سے possible ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تمام چیزیں فاس فوروڈ کر دی گئی ہیں اور آپ کو دکھایا گیا ہو وہ منظر جو قیامت کے بعد آئے گا اسی طرح جنت کا آپ کو دیکھنا اچھا اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملائکہ سے ملنا میراج سے قبل بیت المقدس میں ملائکہ سے ملاقات فرشتوں سے ملاقات دیگر انبیاء سے ملاقات ان کو جماعت میں نماز پڑھانا اچھا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنا کہ آپ نے کیا اپنے رب سے دعا کی تھی کہ آپ کو ہوریں بھی دکھائے تو حضور نے کہا ہاں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام اسراء پر حضور کا ہوروں سے ملاقات کروانا وہ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے تو possible ہی نہیں ہے نا it has to happen through some pathway some opening some door way جس کے تحت وہ یہاں آئیں اور آپ ان سے ملاقات بھی کریں اور پھر وہ چلی بھی جائیں اور دنیا کو خبر بھی نہ ہو کیونکہ ان کا حسن و جمال تو ایسا ہے کہ اگر وہ ظاہر ہو جائے تو دنیا اور مافیہ کو روشنی سے بھر دے تو ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ان چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے کہ ان ظاہر میں جو چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں مجھے نظر آتی ہیں آپ کو نظر آتی ہیں یہ صرف کل نہیں ہے یہ جز ہے it is part of something it is not everything اسی طرح آسمان پہ چڑھنا اچھا موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے دیکھا جب صحیح مسلم کی روایت جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں قبر کے اندر کا مشاہدہ کرنا کیونکہ انبیاء اکرام تو اپنی قبور میں حیات سے ہیں اور ان کی حیات ویسی ہے جیسا کہ حیات ہے ہماری اور آپ کی ان پر ایک لمحے کو موت آتی ہے کیونکہ کل نفس زائقت الموت یہ قانون ہے لیکن اس کے بعد پھر جب وہ اپنی قبر میں ہوتے ہیں تو پھر وہ حیات ہوتے ہیں اور زمین پر حرام ہے کہ انبیاء کے اجساد کو جسموں کو خراب کرے کھائے چھوے تو ان کا تو معاملہ ہی علاقے جب شہداء کا ایسا عالی معاملہ ہے تو انبیاء کا کتنا عالی معاملہ ہوگا تو اب آپ ایک لمحے کو سوچیں کہ قبر میں موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے نماز پڑھنا یہ اس ظاہر میں تو possible نہیں ہے یہ انبیاء کا موجزہ ہے لیکن موجزے بھی تو اللہ کی حکم سے ہوتے ہیں اور جس عالم میں ہم رہتے ہیں اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے کسی چیز کا بوتاج نہیں جس عالم میں ہم رہتے ہیں وہ عالم میں سبب ہے مخلوق کا چیزوں کا دیکھنا بس سبب ہوتا ہے یہ قائدہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہی سبب پیدا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے یہ اسباب پیدا فرمائے کہ وہ آنکھ دے دی کہ قبر کے اندر بھی دیکھتی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے نماز پڑھنا اب حضور نے فرما دیا آمننا وصدقنا اس کی کیفیت کیا ہے کیسے ہوتا ہے وہ ہماری عقل سے بہت ماورہ ہے بہت عالی شہ ہے ہم نہیں سمجھ سکتے اس چیز کو لیکن یہ وہ مشاہدات عالم ہیں جو ہمیں میراج میں اور اسراء میں اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ کہیں تم یہ نہ سمجھنے لگو کہ تم نے جو پا لیا بس اتنا ہی ہے تمہاری عقلیں تو بہت تھوڑی سی ہیں اور تمہیں تو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے اچھا میراج کی طرف آ جائیں اچھا میراج کے لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ سارا کے سارا سفر جو ہے وہ براق پر تھا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سخرا پر سیڑھی لگائی گئی جہاں یہ جو گولڈن ڈوم ہے نا یہاں سیڑھی لگائی گئی اور وہ سیڑھی جو ہے نا وہ زبرت کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیڑھی پہ اچھا سیڑھی سے مراد معارج بھی ہو سکتے ہیں وہ پیتھ ویس بھی ہو سکتے کیونکہ معارج جو ہے اس کا ایک معنی گزرگاہ بھی ہے ایک معنی سیڑھی بھی ہے اب ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ اللہ نے اپنے نبی کو مشقت میں ڈالا ہو کہ اب آپ سیڑھیاں چڑھ کے آسمان کی طرف جائیں وہ تو گزرگاہیں ہیں تو وہ گزرگاہ ایسی تھی کہ اللہ تعالی نے اس کو زمرت کی گزرگاہ بنایا اور ہو سکتا ہے اس گزرگاہ میں آپ کی سواری برراق ہو کہ آپ کو اتنی محنت بھی نہ ہو کہ بس آپ برراق پر سوار ہو اس گزرگاہ سے اندر داخل ہو اور ادھر آپ آسمان پر بہنچ جائیں اور بعض نے کہا کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی سیڑھیاں آتا ہوئیں ہر آسمان سے دوسرے آسمان تر بھی سیڑھیاں آتا ہوئیں اور یہی گزرگاہیں آتا ہوئیں کسی طرح یہی معارج آتا ہوئے بعض سونے کی تھی بعض چاندی کی تھی بعض زمرت کی تھی بعض ان کے ملاب کی تھی اللہ آپ کیفیت اور حال بہتر جانتا ہے اچھا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آسمان دنیا پر پہنچے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آسمان دنیا جو ہے اس میں بھی باب ہیں دروازیں ہیں آسمان جو ہیں ان میں دروازیں جو پہلا آسمان ہیں تم تو دنیا سے اس کا کر رہے ہیں جو بھی پہلا آسمان پڑتا ہے اس کائنات کو وَا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دروازے پر پہنچے تو فرشتے نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے اس کا کیا معلوم ہوا کہ یہ جتنے گزرگاہیں ہیں یہ آسمان کی طرف جو جاتی ہیں تو اس کے اندر پاتھوے جہاں اینڈ ہوتا ہے وہاں ڈورز ہیں کھلا کھلی اینٹری نہیں ہے آسمانوں میں اچھا آپ نے جنہوں کے معاملات میں بھی قرآن میں وہ آیات پڑھی ہوں گی جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے آسمانوں میں اپنے ٹھکانے بنا رکھیں ہم نے اپنے ٹھکانے بنا رکھیں جہاں سنتے ہیں آسمان تک رسائی نہیں ہے ہماری کیونکہ آسمان میں تو دروازے ہیں دروازے بند ہیں ہم تو سنگن کرتے ہیں ان ملائکہ کی جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہوتے ہیں اور وہ میسیجز جب ملائکہ لے کے زمین کی طرف اترتے ہیں تو اس میں سے کچھ باتیں ہم اچھک لیتے تھے لیکن پھر اب ہمیں جب شہاب ساقب مارے گئے تو ہمارے ٹھکانے بھی تباہ ہو گئے ہمارے وہ دوست جن بھی مر گئے اب تو ہم خبریں آسمان سے نہیں لا پاتے تو اب آسمانوں میں یہ جو دروازے ہیں اور پھر ان دروازوں سے انٹری ہے اور پھر ملائکہ کا یہ پوچھنا کہ کون ہیں حضرت جبرائیل کا اپنا تعارف کرانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تعارف کرانا کہ وہ حضرت جبرائیل اسلام کا کہنا کہ میرے ساتھ محمد مصطفیٰ ہیں تو ان کا کہنا کہ آپ کو انویٹیشن مل گیا ہے اور پھر آپ کا اندر جانا اور پھر ہر دروازے سے یوں گزرتے ہوئے آسمانوں کے مختلف مدارش سے گزرتے ہوئے اوپر کی طرف جانا یہ پورا ایک پروسس ہے تو صرف دنیا سے ایک کائنات سے آسمان تک گزر گاہیں نہیں آسمانوں میں بھی گزر گاہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انبیاء کرام سے ملاقات کرنا کہ وہی نبی جن کو آپ نے دنیا میں دیکھا وہی نبی جن کو آپ نے قبر میں دیکھا اب وہ آسمان میں بھی دیکھا اس سے پہلے جو ہے وہ ان کی اقامت بھی کرائی زمین میں یہ عقل نہیں سمجھ سکتی کہ they have to have a means or a portal to go in multiple places or exist in multiple places at the same time کہ ایک ہی وقت میں مختلف مقامات پر موجود ہیں کہ آسمان میں بھی موجود ہیں اور اپنی قبر میں بھی موجود ہیں میرا رب ہر چیز پر قادر ہے ایسے نہ دیکھیں مجھے اللہ علیہ کل شئی قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے اچھا اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فصل کا مشاہدہ کیا اسرا کے دوران کہ وہ فصل ہے جو بڑھتی ہے اور کٹتی ہے اور پھر بڑھ جاتی ہے تو یہ جو فصل کا مشاہدہ ہے یہ ریل مشاہدہ ہے اور حضور نے پوچھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ شہداء کی مثال ہے کہ ان کے جو ان کا جو ثواب ہے وہ اس مثل ہے کہ ان کو کئی سو گناہ عطا ہوتا ہے غیر ممنون عطا ہوتا ہے کبھی نہ ختم ہونے والا جر اسی طرح کے اور بسالے بھی ہمیں ملتی ہیں تو بہرحال اسی طرح ایک اور واقعہ میں بتا دوں پھر آج کے درس کو یہی روکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جن نے تعاقب کیا اسرا کے سفر بے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جب براق پر سوار ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک جن تھا جو ہمارے تعاقب میں تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک شولہ تھا میں نے جب دیکھا تو اسے شولے کے پاس ساتھ پایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ یا محمد یہ دعا پڑھئے تو میں نے وہ دعا پڑھی تو جب دعا پڑ چکا تو میں نے دیکھا کہ اس کا شولہ بچ چکا تھا اور وہ تعاقب اب نہیں کر رہا تھا وہ ڈھیر ہو چکا تھا تو یہ تمام مشاہدات یہ اسی وقت پوسیبل ہیں کہ there has to be more than one dimensions کیونکہ جنات ہمیں دیکھتے ہیں ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں قرآن کہتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو ظاہر کر سکتے ہیں so how do they enter وہ ایک فیزیکل فارم لے لیتے ہیں جس کے ثروہ وہ انٹر ہو جاتے ہیں ہمارے dimension میں کہ ہم انہیں ظاہراں دیکھ سکتے ہیں پھر وہ واپس اپنے dimension میں چلے جاتے ہیں ہمارے گھروں میں رہتے ہیں ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ مسجدوں میں آتے ہیں جو اچھے نیک جن ہوتے ہیں مسجدوں میں آتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں آپ قرآن پڑھتے ہیں وہ اس کی تلاوت سنتے ہیں یہ سارا کچھ اگر کوئی rational mind سے سمجھ کے صرف حواس خمسہ پر five senses پر depend کر کے science کی آنکھ سے ہی دیکھنے کی کوشش کرے گا تو معاملات بہت مشکل ہو جائیں گے اس لیے ضرورت ہے اس عمر کی کہ یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ معاملے اتنے سمجھ میں آنے والے آسانی سے نہیں ہیں یہ بڑے complicated معاملے ہیں اس لیے ان portals کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے میراج میں اب آپ دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سفر میراج ہے اس میں زمین پر کوئی وقت نہیں گزرا حالانکہ آپ نے اتنی activities کی آسمانوں میں زمین پر کیوں اس کی بھی ایک وجہ ہے scientifically بھی ایک وجہ ہے یہ جو concept ہے نا space and time کا یہ صرف کائنات میں ہے جب آپ کائنات سے باہر نکل جاتے ہیں نا پہلا آسمان کائنات سے باہر ہے کائنات کی چھت ہے پہلا آسمان پوری کائنات کی جس کے بارے میں آپ کو ایک اور درست دے چکا ہوں کہ how big is our universe ہماری universe کتنی بڑی کائنات کتنی بڑی اس پر ایک درست دے چکا ہوں تو جب آپ آسمان میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ یہ time and space سے باہر آ جاتے ہیں یہیں کے لیے ہے یہ تمام مواقیت تمام وقت تمام دورانی ہیں تو جب آپ time and space سے باہر آگئے نا تو آپ in a totally different world ہیں آپ کے لیے معاملہ اس طرح چلی نہیں رہے جس طرح آپ یہاں پر معاملات کو چلاتے ہیں anyway اس پہ اور بہت ساری تفصیلات ہیں پھر بات کریں گے آپ کا 22-25 منٹ کا time میں نے already لے لیا ہے اور comment section میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا درست کیسا لگا اور اس پر انشاءاللہ ہم مزید کام بھی کریں آپ میں سے کچھ لوگوں نے کچھ سوالات بھیجے ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر بھی touch کیجئے گا اسی طرح آپ سوالات بھیجتے رہیں تاکہ ان زابیوں کو بھی انشاءاللہ کہیں نہ کہیں touch کرنے کی کوشش کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں